اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی کہانی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت نیگٹیف کیریکٹر ہوتا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو پڑھنے والوں کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی کہ جب تک وہ اپنے انجام تک نہ پہنچے اور جب ہیرو جو ہوتا ہے آ کر کسی بھی ولن کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اب یہ کہانی جو ہے اپنے صحیح اختتام تک پہنچی ہے کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم کو اس کی سزا دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ایسے مجرم کو کہ جس کو کوئی پشیمانی نہ ہو اور جو اپنی غلط روش پر اڑا رہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو الرحمن اور الرحیم ہے اور جس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں جو اپنے بندوں کو ماف کرنا چاہتا ہے اور ان کے لئے رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے اور انہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس ڈھیل کو اور اللہ تعالی نے جو اختیارات دیئے ہیں اس کو جب لوگ اس طرح سے ابیوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی ایسی فیرعانیت کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں تو چاہے قومِ حود ہو یا قومِ آدھ ہو یا نو علیہ السلام کی قوم تھی جس کو غرق کر دیا گیا یا لوت علیہ السلام کی قوم تھی یا دوسرے انبیاء کی ایسی اقوام تھی کہ جن کے پاس وہ میسج جو تھا جو اللہ تعالی کا حکم اور اللہ تعالی کے جو حکامات تھے اور جو بندگی کا جو رستہ تھا ان کو بتایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نام ہے المنتقم کہ اللہ تعالی ان سے بدلہ لیتے ہیں اور ان کو دنیاوی عذاب سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہیں شدید ترین سزائیں ہیں اس لئے یہ اللہ سبحانہ تعالی کا بہت ہی جلالی نام ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالی جو ہیں ان کو عذاب نہیں دینے والا کہ وہ جب تک استغفار کر رہے ہیں یعنی کہ انسان اپنی غلط روش کو ترک کر کے جو ہے اللہ تعالی کی دربار میں اگر استغفار کرتا رہے اور اپنی غلطی کو صدہارنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ ماف کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے بارے میں روایت ہے کہ آپ پوری پوری رات کھڑے ہو کر ایک آیت پڑھا کرتے تھے اور یہ جو آیت ہے یہ سورة المائدہ میں آتی ہے اور یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی کے ساتھ براہراز گفتگو ہے اور یہ قیامت کے روز ہوگی لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے کہتے ہیں وہی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہتے جاتے تھے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں یعنی کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں آپ ان سے بدلہ لینا چاہیں تو یہ آپ کے ہی عباد ہیں لیکن اگر ان کو آپ معاف کر دیں تو بے شک آپ جو ہیں وہ العزیز اور آپ الحکیم ہیں اگر آپ سوچیں کہ یہاں پر اگر آپ معاف کر دیں تو یہاں پر یہ کیوں نہیں آئے کہ آپ تو غفور الرحیم ہیں یہاں پہ عزیز اور حکیم کا جو ہے اللہ تعالی کے یہ اسما کیوں آئے تو قیامت کا روز جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے اور وہ دن جو ہے جس کے تذکرے سے جو ہے ہماری روح کھاپنی چاہیے کہ سب اللہ تعالی کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی کا جلال جو ہوگا وہ عروج پر ہوگا اور اس دن جو ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اگر آپ اپنے ان بندوں کو معاف کر دیں تو یہ آپ ہی اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں جو آپ کا حق ہے کہ آپ جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہیں کیونکہ آپ کا علم بھی کامل ہے اور آپ کی آپ کا علم جو ہے اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے اور آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پر ہے اور یہ آپ ہی کے بنائے بے بندے ہیں لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ عزیز الحکیم ہیں یعنی کہنی کی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بہت زبردست ہے وہ المنتقم ہے ذو الجلال والاکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ہر چیز کو نحس تحس کر کے ختم کر دیں جس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ذَهْرِهَا مِن دَابَتٍ وَلَكِنْ يُعَخِّرُهُمْ إِلَى عَجَلِ مُسَمَّا کہ اگر اللہ تعالی جو ہے لوگوں سے ان کا حساب کرنے کے لئے آئیں تو ایک مخلوق بھی جو ہے وہ زمین پر نہ بچے یعنی کہ اللہ تعالی کا جلال جو ہے اور اللہ تعالی کی طاقت جو ہے وہ اس قدر شدید ہے اور لیکن اللہ تعالی کا جو رحم ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو بلاتے رہتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے کی طرف جو ہے آ جائیں تو اسی طریقے سے آپ ایک اور قرآن میں سورة الحجر میں ایک آیت آتی ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم کہ آپ جو ہیں میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں تو جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ غفور الرحیم ہے لیکن اس کی اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ لیکن میرا عذاب جو ہے اور میرا جو عذاب ہے وہ انتہائی دردناک عذاب ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ابھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ غفور الرحیم ہے اور اس کی اگلی آیت میں مطلب کچھ تو آیتیں گزرتیں کہ ہم اس آیت کی جو خوشخبری ہے اس کو انجوئے کرتے اس کی فوراً بات یہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے بہت تکلیف دے ہے تو کیوں اس طرح سے یہ قرآن کا پیٹن کیوں ہے اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں کی دونوں آیتیں جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کی گواہی دیتی ہیں عذاب کی آیت بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کا ہی پتہ دیتی ہے کیونکہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تھوڑی سے بھی اختیار ملتا ہے اور اسے بدلہ لینے کا موقع ملتا ہے تو لوگ بدلہ لینا چھوڑتے نہیں ہیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں میرا عذاب جو ہے وہ انتہائی دردناک عذاب ہے اللہ تعالی کی ذات المنتقم ہے اور اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالی نے کہا کہ خبر دیجئے میرے بندوں کو میں غفور و رحیم ہوں یعنی طاقت کے ہوتے ہوئے اور اس اختیار کے ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالی سب چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیں ہر ایک کو نہست نہست کر دیں سب کو تباہ کر دیں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو جو ہے آپ خبر دیجئے کہ میں غفور و رحیم ہوں لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس پرندے کی پرواز جو اپنے رب کی طرف اڑنا جاتا ہے تو اس کا ایک جو پر ہے وہ اللہ تعالی کی خشیت کا ہے اور دوسرا اللہ تعالی سے امید کا ہے جو اس نے اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ باندھی ہوئی ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور پھر اس پرندے کا سر جو ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی محبت ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرے ہمیں ان میں شامل کرے کہ جو استغفار کرتے رہتے ہیں اور ہم اللہ کی عذاب سے اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی